سلام علیکم دوستو میرے نام ہے زین ملی اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عجوز مجود کون تھے آپ نے یہ نام سنے ہوں گے کہیں پر بھی کہ یہ عجوز مجود کے بارے میں بہت سنا ہوگا آپ نے اور میں آپ ان کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت سلکلین نے تین سفر کیے تھے جب پہلا سفر جو انہوں نے کیا تھا چلتے چلتے وہ دنیا کے کیسے کھونے میں چلے گیا یہاں پہلے الگ ایک قسم کی قوم تھی جو انہیں لباس جانوں کے لباس پہنے ہوئے تھے وہ قوم صرف دریائے مردہ جانوں نے کھرتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی خوراغ نہیں تھی وہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت سلکلین نے انہیں اسلام کی دعوت دی کچھ لوگ تو اسلام میں آگئے بگر کچھ لوگ نے بغاوت کی اور وہ حضرت سلکلین سے لڑے بھی لیکن حضرت سلکلین نے انہیں کابو کر لیا اور انہیں اسلام میں لے آئے دوسرا یہ سفر حضرت سلکلین نے کیا وہ تھا اس کی طرف یعنی کہ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے سورج تلو ہوتا ہے حضرت سلکلین نے یہ سفر چلتے چلتے تے کیا اور چلتے 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 وہ ایسے کونے پہ پوچھے ایسے دنیا کے کونے پہ پوچھے کہ وہاں کی عوام گاروں میں رہتی تھی ہے زمین کی گاروں میں اور وہاں پہ بعض دن کے وقت پورے دن گاروں میں رہتے تھے وہاں پہ لوگ اور رات کو شام کو وہ نکلتے تھے اپنی روزی کے لئے وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے تھے حضرت سلکلین نے انہیں بھی اسلام کی دعوت پیچ کی مگر کچھ لوگ آگے اسلام میں اور کچھ لوگ انہیں حضرت سلکلین سے لڑائی کرنے کا سوچا اور پھر بھی وہ بے بس ہو گئے کچھ سلام میں آگے اور کچھ حضرت سلام کے خلاف تھے کہ ہم نہیں آئیں گے مگر پھر بھی حضرت سلکلین نے انہیں اسلام میں لے آئے تیسرا سفر جو حضرت سلکلین نے تیہ کیا وہ تھا نورت کی طرف چلتے چلتے وہ ایک ایسے پہاروں کے بیچ پوچھیں کہ وہاں کی عبادی بہت عجیب تھی یعنی کہ ان سے بات کرنا بھی بہت مشکل تھا اشاروں میں بات کرنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا ان لوگوں نے حضرت سلکلین سے حضرت سلکلین سے حضرت مجود کی شکیت کی اور کہا کہ آپ ہمیں ان سے بچائیں اور یہ عجوج مجود کون ہے یہ عجوج مجود ایک عدر یافیس بن نو علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی تعداد قرآن مجید کی حدیث میں بھی آیا ہے یعنی کہ اس وقت پوری دنیا میں سات عرب کے لوگ رہ رہے ہیں اور یہ عجوج مجود کی تقریباً ستر بلین تعداد ہے ان میں عورتوں بھی ہیں بچے بھی ہیں اور سب مرد بھی ہیں عجوج مجود یہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سب کھٹی باڑی یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں یہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے اور یہاں تک کہ چھوٹے بڑے سب جانور بھی کھا جاتے ہیں انسانوں کو بھی کھاتے ہیں ان لوگوں نے حضرت ذلکل نین سے مدد مانگی اور کہا کہ اس کے بدلے آپ جو چاہیں وہ لے رہیں مگر حضرت ذلکل نین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے حضرت ذلکل نین نے ان پاروں کے بیچ ایک بنیاد کھلوائی اتنا گہرا کھودا اتنا گہرا کھودا کہ اس پار میں سے پانی نکلائی پھر حضرت ذلکل نین میں سگار کے پتھر اور تامبے پگول کے اس میں ڈال دیئے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پگھلائے ہوئے تامبے اور پتھر جمائے اور لوئے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے اندر لکڑی اور کوئلہ بڑھوا دیا یعنی اس طرح کی دیوار جو کہ پہاڑ کی بلند کی طرح اچھی ہے بہت اتنی اچھ اچھی کہ کوئی بھی آدمی اس کو پار نہیں کر سکتا اور اس کے اندر لائے کا تامبہ بھی پگھلا دیا اور اتنی مضبوط کہ اس کے اندر لائے کا تامبہ بھی پگھلا دیا اب ہوا کیا کہ یاجوج مجوج دیوار کی اس طرف اور لوگ دیوال کے اس طرف یاجوج مجوج روز آتے ہیں اس دیوار کو تواننے کے لیے کہ ہم اس دیوار کو توڑ کے ہم ایک دن ان لوگوں کو ختم کر دیں گے وہ روز آتے ہیں دیوار کو تواننے کے لیے مگر اس دیوار کو توان نہیں پاتے پورے دن کی میند کے باوجود دیوار نہیں ٹوٹتی تو ایک انہوں میں سے کہتا ہے کہ چلو اب کل توانیں گے اسی طرح اگلے دن میں دیوار توڑتے توڑتے انہوں میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو پھل کر دونتے اسی طرح کل 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 کرتے کرتے یہ دیوار نہیں ٹوٹتی لیکن اللہ کی مدد سے یہ دیوار اوہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس میں لویا کا تانبہ بھی پگلوا دیا جاتا ہے مگر ایک دن آئے گا اللہ کی رضا سے یہ دیوار ٹوٹے گی انہی میں سے ایک انسان کہے گا انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل توڑیں گے اور انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی جب یہ عجوج موجود کہانے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو رمین پر بھیجیں گے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ اتھا ہے قرآنی مجید دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے علوم مذہب کے تمام علم اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے حجر اسوت اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعبود نمبر چار مقام ابراہیم اور نمبر پانچ جو نیرے ہیں اس دنیا میں پانچ وہ نیرے بھی چلے جائیں گی جب یہ چیزیں اٹھ جائیں گی تو لوگ یہ دن کی بڑکتہ سے محروم ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ یہ عجوز موجود دکھتے کیسے ہیں عجوز موجود بھاری برکم شریر موٹے بال جانوں جیسے دانت مطلب کہ جانوں جیسے سارے ہیں جانوں جیسے یہ جیسے کی شیر ہاتھی ہاتھی جیسے ان کے ہوتے ہیں شریر اور دنیا پہ آئیں گے اور سب کچھ تباہ کر جائیں گے ایک طرف عجوز موجود پوری دنیا تباہ کرنے میں مصروف ہوں گے دوسری طرف حضرت جبریل علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہار پڑھوں گے جب عجوز موجود دنیا ختم کر رہے ہوں گے حضرت جبریل علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ یہ اللہ ان عجوز موجود کے گردنوں میں ایک ایسا کیرہ فرما دے کہ یہ اسے ٹائم مر جائیں ان کے ملنے کے بعد حضرت عجوز موجود دنیا ختم کر رہے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں بس انہی کی لاشیں دھیروں پڑی ہوئی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کے بیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی جنیں لمبی ہوگی اور وہ ان سب جائجوز جو کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گی کہاں جا اللہ جائے گا اب ان کے ظلم اور زیادیوں کی صدا مکمل نہیں ہوگی یاد رہے یہ انہوں نے بس ظلم زمین پر ظلم کی ہیں اب جو انہوں نے ظلم اسمانوں میں کیے ان کا حساب بھی انہوں نے دینا ہے انہوں نے زمین کے ساتھ اسمان والا کو بھی ختم کیا ہے اسمان والا کو بھی اور اللہ تعالیٰ جو ان کو صدا دے گا یہ تو ان کو بس زمین میں ملنے والی صدا ہے جنوں میں ملنے والی صدا تو اب باقی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنوں پہ بھی بہت بری طرح موت دے گا کیونکہ ان کے بہت زیادہ کثیر گناہ ہیں تو یہ تھے یاد موجود کی سٹوری اگر آپ کو پسند ہے یہ سٹوری تو اگر مجھے بات آئیں کمینڈے میں اگلی سٹوری میں کس پہ بناوں تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئیں تو لائک کر دیجئے گا بس اتنا ہی میرے لئے کافی ہوگا میں آپ کے لئے محنت کر کے اتنی مشکل سے رات بھار ابھی یاد کیا نا بجلے ہیں میں وڈیو بناتا ہوں اگر یہ وڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ